الحمد للہ الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم یا واسع صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونہنو علی ذلكر من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کی خدمت کے اندر جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں چار زبردست فوائد ایسے ہیں کہ اگر آپ ان چار فوائد کو حاصل کر لیں تو آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہوں گے ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے حلال رزق کسرت کے ساتھ ملے گا اور وہ بھی باعزت طریقے سے ملے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے معاشرے کے اندر آپ کی عزت ہوگی تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو علم نافع عطا فرمائیں گے یعنی آپ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت اتا فرمائیں گے تو یہ چار فائد جس کو بھی حاصل ہو جائیں وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہے کیونکہ یہ چاروں فائد بہت ہی عالی قسم کے فائد ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں آپ نے یہ بابرکت وظیفہ اور بابرکت عمل کرنا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی اسباب کے اوپر بھی ضرور عمل کرنا ہے وہ اس طرح کہ اگر آپ معاشرے میں اپنی عزت چاہتے ہیں تو آپ کام بھی اچھے کریں اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز آپ کے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے کہ آپ جس شخص سے بھی ملیں اچھے اخلاق کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ پیش آئیں اسی طرح اگر آپ علم نافع چاہتے ہیں تو علم علم کے حصول کے لیے آپ کو کوشش کرنا ضروری ہوگی کیونکہ جب آپ صدق دل کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کی نیت کریں گے صدق دل کے ساتھ آپ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عامال سالحہ کی وجہ سے اللہ پاک انسان کی عمر میں برکت اتا فرماتے ہیں تو نیت کاموں کی وجہ سے عزت بھی ہوگی رزق میں برکت بھی ہوگی اور عمر بھی لمبی ہوگی تو یہ دنیاوی اسباب ہیں جو آپ نے کرنے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کے نظام کو اسباب کے تحت چلایا ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضہِ قدرت میں ہے لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو بھی اسباب اختیار کر اگر تجھے مال و دولت اور رزقی ضرورت ہے تو پھر کام کرو کاروبار کرو محنت کرو کوشش کرو ملازمت کرو تو یہ سب چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ یہ اسباب اختیار کریں گے تو روزی میں اطا کروں گا اسباب آپ اختیار کریں گے تو میں رزق میں برکت اطا فرما دوں گا اب اگر کوئی بندہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کوئی بھی کام نہ کرے کوئی بھی اسباب اختیار نہ کرے اور روزی کا انتظار کرتا رہے تو اللہ پاک اس کو بھی روزی دینے پر قادر ہیں لیکن اللہ پاک کا ایک اصول ہے قانون ہے نظام ہے کہ آپ کو دولت کمانے کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے پڑیں گے تو ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ زبردست مختصر آسان وظیفہ اور عمل بھی بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ آپ ضرور کریں اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو یہ چاروں چیزیں عطا فرما دیں گے جن کا میں نے ذکر کیا ہے وظائف کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی طرف میلان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ نسبت مضبوط ہوتی ہے اللہ کے ساتھ محبت مضبوط ہوتی ہے پھر اس بندے پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہیں اللہ پاک اپنی رحمتوں کا اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں بندہ جب وظائف کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو خالی نہیں لوٹاتے اللہ اسے ناکام نہیں کرتے تو یہ مختصر بابرکت اور آسان وظیفہ ہے اس کو شمار کرنے کی ضرورت نہیں اس کے لیے کوئی ٹائم اور وقت مقرر نہیں بلکہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لیٹ کر یا واسعو پڑھتے رہیں یا واسعو یا واسعو یہ پڑھتے رہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے جتنا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تعداد مقرر نہیں اگر کسی ٹائم آپ بھول جاتے ہیں تو جب یاد آ جائے تو پھر اس کو پڑھنا شروع کر لیں اسی کو روزانہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں یا واسعو کو جب بھی ٹائم ملے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے دن ہو رات ہو جب بھی ٹائم ملے اس کو پڑھتے رہیں جب زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ورد جاری رہے گا تو اللہ کے ساتھ ایک گہرا مضبوط اور طاقتور تعلق پیدا ہو جائے گا اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی تو اللہ پاک اس وزیفے کی برکت سے آپ کے علم کے اندر عمر کے اندر رزق کے اندر برکت تعالیٰ فرمائیں گے اور معاشرے میں بھی آپ کی عزت ہوگی اور زندگی بھی اور زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والی بن جائے گی کیونکہ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو بندے کے ہاتھ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھتے بندے کے پاؤں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے بندے کی سوچ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے این مطابق ہوتا ہے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی سعادت ہے اللہ پاک کو رازی کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ پاک کو ناراض کرنا یہ بہت بڑی ناکامی ہے تو یہ مختصر اور آسان وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا واسعو آپ یہ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹ کر جیسے بھی آپ پڑھ سکیں آسانی ہو آپ کو یہ ساری سعادتیں نصیب ہوں گی اللہ پاک سے دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اور میری محترمہ ماں اور بہنوں کو یہ وظیفہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامی ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا اللہ رب العالمين